السلام علیکم جو ورڈز کیا حال چل ہیں آپ کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے اقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں میری ویڈیوز پی دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے جنرل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے اور آج جو ہیں ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں concepts of cardinality and modality of relationship ٹھیک ہے کہ cardinality کیا ہوتی ہے and modality کیا ہوتی ہے تو فرسٹ و فال جو ہے ہم ڈسکس کریں گے cardinality کی بارے میں cardinality جو ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ڈرائیو ہوتا ہے card سے ٹھیک ہے یہ ورڈ جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے card سے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے which means numbers numbers ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے number ٹھیک ہے یہ ورڈ کس سے ڈرائیو کیا گیا ہے card سے جس کا مطلب ہے number number cardinality جو ہے two one ٹھیک ہے second one is one two many ٹھیک ہے and third one is many two many ٹھیک ہے یہ تین numbers ڈرائیو کیا ہے cardinality جو symbol use ہوتا ہے جو ہمارے پاس one ہے ٹھیک ہے اس کو ہم vertical line سے show کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس many کا symbol ہے وہ ایسے 4 foot سے show ہوگا ٹھیک ہے یہ symbol جو one کے لئے use ہوگا اور many کے لئے use ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس symbols ہیں کس کے cardinality ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں one by one ٹھیک ہے one to one کو discuss کرتے ہیں one to many and many to many اب cardinality میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کون کو صرف ایک value ملے گی ٹھیک ہے جیسے ہم نے discuss کیا تھا کہ اس symbol کیا ہے one ہوگا ٹھیک ہے یا to many ہوگے ٹھیک ہے اب one کے لئے ہم یہ symbol use کر رہے ہیں اور many کے لئے یہ symbol use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس entity کو ایک value ملے example ہے country has capital ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ایک entity آئے گی میرے پاس وہ کیا ہوگی country ٹھیک ہے اب اس کا کیا ہے relationship دوسری entity کے ساتھ ہے capital ٹھیک ہے اب یہاں پہ ٹھیک ہے country has capital اب یہاں پہ اس کو بھی ایک value assign کی ہوئی ٹھیک ہے اور اس کو بھی ایک value assign کی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ each country has only one capital ٹھیک ہے جو country ہے اس کے پاس صرف only one capital ہے ٹھیک ہے اب capital is capital of only one country ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دونوں side پہ one to one کا relation ہے next one جو ہمارے پاس relation ہے one to America ٹھیک ہے یہ کون سا relation ہے one to America ٹھیک ہے اس کے ہم example دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس کیا ہے teacher ہے teach student ٹھیک ہے اور جو بہت سارے سٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ relation تھا یہ تھا one to one کا اب جو ہمارے پاس next one جو relation ہے وہ ہے manage to manage اب ہم اس کو discuss کر لیتے ہے next ہمارے پاس manage to manage ka relation ٹھیک اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک entity ہے وہ کون سی ہے student کی ٹھیک ہے ان کا جو ہے relation takes ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا آجائے گا subject ٹھیک ہے اب minute to میں نہیں ہے اس لیے دونوں سایڈ میں ان کو یہ ہم لگا دیں گے اب یہاں بھی کیا ہے each student can take many subjects ٹھیک ہے each student ہے وہ many subjects کو کیا کرتا ہے take کرتا ہے ٹھیک a subject can be taken by many students ٹھیک ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں ہمارے پاس relation ہے دونوں side to entity کا وہ کیا ہمارے پاس تینوں تھے cardinality میں relation one to one one to many and many to many ٹھیک ہے اب next جو ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے modality کا ٹھیک ہے کہ modality کیا ہوتی ہے اب ہم modality کو discuss کر لیتے ہیں next one ہے ہمارے پاس modality ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے کیا ہے cardinality کو اس کے پاس جو symbol سے one اور many کا symbol تھا ٹھیک ہے modality کیا ہے یہ define کرتی ہے کہ nature کیا ہے relationship کی ٹھیک ہے modality میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کون سا data جو ہے وہ لازمی طور پر store کرنا ہے اور کون data اگر نہ بھی store کیا جائے تو کچھ work نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کی آگے further ہمارے پاس two types ہیں ٹھیک modality کی first one optional ہے ٹھیک ہے اور جو second one ہمارے پاس وہ ہے mandatory ٹھیک second one ہمارے پاس mandatory ٹھیک ہے اب option کو ہم presented کرتے ہیں کس سے zero سے ٹھیک ہے یہ کیا ہے zero represented by zero ٹھیک ہے اور اس کو ہم represent کرتے ہیں one سے ٹھیک ہے one ٹھیک یعنی کہ کون سا data جو ہے اگر ہم لازمی طور پر store کرنا ہے تو one آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم optional رکھنا ہے یا store navi کرنے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا تو اس میں value آئے گی zero آئے گی ٹھیک ہے اب optional کا مطلب ہے کہ it is not to enter into the database ٹھیک ہے یہ necessary نہیں ہے کہ ہم اس کو database کے اندر enter کریں ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے mandatory means its value must be given never be null ٹھیک ہے ہم لازمی طور پر اس کی value کچھ دے نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ کبھی بھی null نہیں ہوگا ٹھیک اب ہم اس ٹھیک ہے کیا ہے customer ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے relationship ہے place ٹھیک ہے یہ پہ کیا ہے order ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیا آئے گی card negativity آئے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس میں card ality کو mention کر دیتے ہیں one اور مینی کا یعنی کہ ایک customer ہے وہ بہت سارے order کو place کر سکتا ہے ٹھیک لیکن جو each order ہے وہ exactly one customer کیا ہوگا اس کو place کرے گا ٹھیک اب ہم نے یہاں پہ لگانی ہے card modality کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ modality کیا ہے one ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا ہے zero ٹھیک ہے یعنی کہ یہ optional ہے اور یہ mandatory ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ there must be a customer if there is an order ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا there must be a customer if there is an order ٹھیک کہ customer کا ہونا ضروری ہے اگر ہم نے کو order place کر نا ہے ٹھیک اور اس کا means کیا ہوگا it is not necessary that our customer places and order ٹھیک places and order ٹھیک ہے so this is compulsory نہیں ہے customer کا ہونا اگر تو اس نے order place کرنا like and share my videos with your friends and subscribe my channel and اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا دعا میں آج دکھئے گا ٹھیک ہے and اللہ حافظ